موسیقی آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا ہے کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں جاری رکھیں گے سپا سالار نے کہا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کو مختلف طریقوں سے ہونے والے معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی مسلم لیگ نون کے صدر شباشیف اپنے بڑے بھائی سابق وزیعظم نوازشیف کو سابق فوجی حکام اور ان کے غیر اینی اقدامات کے خلاف کاروائی کرنے کے مطالبے پر نظر سانی کرنے کے لئے تیار ہو گئے یعنی نوازشیف جنرل آباجوا اور جنرل فیض کو معاف کرنے اور اپنے ساتھ کی یہ سلوک کو بھولنے پر تیار ہو گئے سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں اس مہاد کا حکم نامہ لکھوا دیا چیف جسیس نے رمارک دیئے کہ ہم ابھی یہ درخواستیں نمتا نہیں رہے سمات یکم نومبر تک ملتوی کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستیں پچیس اکتوبر تک غیر منجمت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے انتخابی فہرستیں جولائی میں منجمت کی گئی تھی ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹرز پچیس اکتوبر تک ووٹ کا اندراج اخراج منتقلی کو یقینی بنائیں اس کے بعد ووٹرز کی فہرستیں تبدیل نہیں کی جائیں گی